اسلام علیکم دوستو پٹرول ڈیلر اسوسییشن کا کل سے ملک برگ میں ہر تال کا اعلان کر دیا گیا ہے تمام پٹرول پمپس کل بند ہوں گے لیکن آپ کو پٹرول کہاں ملے گا وہ ہم بتائیں گے لیکن آگے پڑنے سے پہلے اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اسوسییشن کے صدر خواجہ حصف نے لاہور میں پریس کانفرس کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ مارجن پر ہم کام نہیں کر سکتے تمام پٹرول پمپ بند کرنے کا اعلان کر رہے ہیں اور مطالبات کی منظوری تک پمپ بند رہیں گے انہوں نے کہا کہ ہمارے لئے اب کاروبار کرنا مشکل ہو گیا ہم حکومت سے دو ٹو بات کر رہے ہیں جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے ہم مطالبات جاری رکھیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت ہے ہمیں 6% کی یقین دہانی کرائی تھی لیکن حکومت کی جانی سے ابھی تک کوئی خاطر ہوا جواب ہمیں مصول نہیں ہوا دوستو ابھی 25 نومبر شروع ہونے میں ایک گھنٹہ باقی ہے لیکن پٹرول پمپ پر اتنا رش بڑھ چکا ہے کہ آپ کو کیا بتائیں اس وقت لائنیں لگی ہوئی ہیں اور بہت سارے پٹرول پمپ پر اس وقت پٹرول نایاب ہو چکا ہے یعنی کہ پٹرول نہیں مل رہا ہر کسی کی کوشش ہے کہ وہ اپنے بائک یا گاڑی کی ٹینکی فل کروالے کچھ لوگ تو بوت لینے کے کھڑے ہیں لیکن اس وقت رش کا علم یہ ہے کہ بہت سارے پٹرول پمپس کے ملکان نے پٹرول دینا بند کر دیا اور لکھ کے لگا دیا کہ پٹرول اویلبل نہیں ہے دوستو کل پورے پاکستان کے پٹرول پمپ بند ہوں گے لیکن پی ایسو صرف کھلا ہوگا یعنی پی ایسو کے پٹرول پمپ کھلے ہوں گے لیکن ان کی تعداد پورے پاکستان میں ٹوٹل ٹوئنٹی تری ہے یعنی کہ اونٹ کے موں میں زیرہ اس کا مطلب ہے کہ کل بھی آپ کو پٹرول نہیں ملے گا کیونکہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ پی ایسو کے پٹرول پمپس کی ٹوٹل تعداد ٹوئنٹی تری ہے تو ان پہ بھی پٹرول ختم ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں یعنی کہ آج رات ان پہ بھی پٹرول ختم ہو جائے گا تو آپ کو کل کوئی چانس نہیں ہے کہیں سے بھی پٹرول ملنے کا